سلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ آپ لوگوں کے میٹرک کے جو نتائج ہیں لہور بورڈ والوں کے وہ 31 اگز 2022 کو آ جائیں گے اعلان ہو جائے گا اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشتر طلبہ اس سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی نہیں ہے اگر انٹرنیٹ ہے تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمیں ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں ریزلٹ چیک کرنے کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے کیا پٹ کریں گے تو ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا ہمارا نامہ ہے مال ہمارے سامنے آئے گا تو میں اس ویڈیو میں آپ تب کے جو کوئیریز ہیں رگارڈنگ آپ لوگوں کے چیکنگ آف یور ریزلٹ اس سے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام دردالیم سے متعلق اہم ترین خبریں آپ لوگوں تک بہر وقت پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے اس سال دسنگ کلاس کے پیپر دی کیونکہ یہ ویڈیو ان سب کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہے یہ نہ ہو ان کے سامنے ریزلٹ آ جائے اور ان کو ریزلٹ جو ہے نکالنا ہی نہ آئے تو میں آپ لوگوں سے تمام در چیزیں جو ہیں شیئر کروں گا پہلی بات تو یہ میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک دوں گا اس پہ کلک کر کے آپ بہ آسانی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں ریزلٹ کیسے معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ علم کی دنیا کا جو بل لنک دوں گا اس پہ کلک کر کے ریزلٹ والے دن اپ 甘گی اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے رول نمبرجو انٹر کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے وہ چیز کہ آپ لوگوں نے کس سال Supreme ویپردی ہیں اور کونسے پارٹ کے ب distinction ہے یہ ہے اور آپ لوگ part one کو select کرنے бумberries کو سلک کرنے ایسا نہیں ہوتاไมچ پارٹ two کو آپ نے select کرنا ہے اور اپنا سال اگر آپ نے دو ہزار بائیس میں بwert دی ہیں تو دو ہزار بائیس کو select کریں گے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہیں دو ہزار بارکھ کو select کرنے تو دو ہزار بارہ کے کسی بندے کے نتائج آپ سب کے سامنے آجے ہیں اور وہ بندہ فیل ہو اور جب آپ نتائج دیکھیں ہو تو میرا زیلٹی نہیں ہے یہ میں نے یہ نمبر ہے تو ایسا نہیں کرنا دوسری بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی موجود نہیں ہے تو تب بھی آپ لوگ اپنے نتائج معلوم کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر سینٹ کرنا ہے ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو نائن ٹو پہ پھر بتاتا چلوں کہ ایٹ ڈبل 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 ڈیرو نائن ٹو پہ آپ اپنا رول نمبر میسیج کریں گے اور ویڈن فیفٹین ٹو ٹویٹی منٹ آپ لوگوں کے جو نتائج ہیں آپ لوگوں کو ایس ایم ایس کر دیا جائیں گے بورڈ کی جانب سے لاہور بورڈ کی جانب سے تو یہ وہ دو طریقے ہیں جن کے اوپر آپ عمل درامت کر کے اپنے نتائج معلوم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ صبح دس بجے جو ہے مومن ہوتا کیا ہے جب زلٹ والا دن ہوتا ہے لاہور بورڈ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کی ویب سیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سے طالب علم جو ہیں صبح نو بجے ہی ویب سیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور بار بار ان کے ساتھ شیئر شارڈ کر لیتے ہیں جب ایک ویب سیٹ کے اوپر آپ کہیں کہ زیادہ ٹرافک آ جاتی ہے تو ویب سیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جب طلبہ دس بجے اپنے ریزلٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رولنبر مینچن کرتے ہیں تمام در چیزیں انہوں نے صحیح مینچن کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نتائج معلوم نہیں ہو رہے ہوتے تم کو لگتا ہے کہ ان کے نتائج نہیں آئے یا ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہی نہیں کیا گیا ایسا نہیں ہوتا تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کا صبح دس بجے نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کا وقفہ کر لیں تھوڑا اور انتظار کر لیں اس کے بعد جب چھوڑی سی ٹرافک ڈاؤن ہو جائے پھر آپ لوگ اپنے نتائج دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کے جتنے بھی کیوریز ہیں ریکارڈنگ آپ لوگوں کے نتائج وہ جو ہے اڈرس ہو گئی ہوگی اور ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کر کے بھی آپ لوگ اپنے نتائج معلوم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا ان دوستوں کے ساتھ جیرو نے اس سال پیپر دی ہیں لاہور بورڈ کے دسوی کلاس کے کیونکہ ان سب کو معلوم ہو سکے کہ یہ نتائج کیسے معلوم کرنے ہیں آپ نے مضبان ارحمت کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان